سامی صاحب یہ بڑی اچھی باتیں ہوئیں ساری اور میں بھی کہوں گا کہ خاص طور پر جو حامد میر صاحب نے مثال دی کہ بلبل کو جگنو نے راستہ دکھایا ایک تو پیسے کی ضرورت ہے دیفینیٹلی لیکن ایک اور چیز کیونکہ میرا تعلق دیہاتی علاقے سے ہے بہت سارے لوگ ابھی تک دیہاتوں میں اس بیماری کا جو پرابلم ہے اس کو اس طرح سے ریالائز نہیں کر رہے یہ بھی بہت ضروری ہے ان کو احساس دلانا کہ یہ واقعی ایک شدید بیماری ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ افواہ ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ نیو ورلڈ آرڈر اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہاں پر جو سوشل ڈسٹنسنگ جو ڈاکٹرز ریکمنٹ کر رہے ہیں یا جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا تو جہاں پر پیسے تو جیسے سب دوست کہہ رہے ہیں یہ قوم بڑی زبردست ہے پیسے دے گی ابھی بھی دے رہی ہے لیکن یہ احساس ٹیلی تھون ہے لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے اور ہمیں دلانا چاہیے سب کو میڈیا کو ایک بھرپور ایفٹ کرنی چاہیے ہمارے ریلیجیس سکولرز کو بھی کہ یہ افواہ نہیں ہے آپ یقین کریں میں جس علاقے سے ہوں وہاں پر پورے شہر میں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں ہے کہاں پر ہے کوئی یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان میں یہ ہو تو جہاں پیسے کی اپیل ہے اور دیں گے لوگ عمران خان کو اس گورنمنٹ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ افواہ نہیں ہے یہ اگر کوئی نیو ورلڈ آرڈر ٹائپ کوئی چیز ہے اس کو بھول جائے ہیں یہ بیماری ہے اور ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنا پڑے گی سامی صاحب یہ بڑی اچھی باتیں ہوئیں ساری اور میں بھی کہوں گا کہ خاص طور پر جو حامد میر صاحب نے مثال دی بلبل کو جگنو نے راستہ دکھایا ایک تو پیسے کی ضرورت ہے لیکن ایک اور چیز کیونکہ میرا تعلق دیہاتی علاقے سے ہے بہت سارے لوگ ابھی تک دیہاتوں میں اس بیماری کا جو پرابلم ہے اس کو اس طرح سے ریالائز نہیں کر رہے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے ان کو احساس دلانا کہ یہ واقعی ایک شدید بیماری ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ افواہ ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ نیو ورلڈ آرڈر اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہاں پر جو سوشل ڈسٹنسنگ جو ڈاکٹرز ریکمنٹ کر رہے ہیں یا جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا تو جہاں پر پیسے تو جیسے سب دوست کہہ رہے ہیں یہ قوم بڑی زبردست ہے پیسے دے گی ابھی بھی دے رہی ہے لیکن یہ احساس ٹیلیتھون ہے لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے اور ہمیں دلانا چاہیے سب کو میڈیا کو ایک بھرپور ایفٹ کرنی چاہیے ہمارے ریلیجیس سکولرز کو بھی کہ یہ افواہ نہیں ہے اب یقین کریں میں جس علاقے سے ہوں وہاں پر پورے شہر میں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں ہے کہاں پر ہے کوئی یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان میں یہ ہو تو جہاں پیسے کی اپیل ہے اور دیں گے لوگ عمران خان کو اس گورنمنٹ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ افواہ نہیں ہے یہ اگر کوئی نیو ورلڈ آرڈر ٹائپ کوئی چیز ہے اس کو بھول جائیں یہ بیماری ہے اور ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنا پڑے گی کیا آپ کرونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول محفوظ پاکستان کی تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے ماہرین سہت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433 لائف کالز ہوں گی سپہر دو سے تین کے درمیان آپ اپنے سوالات ووٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات چوبیس گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیک کریں اور اس نمبر پر ووٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں کیا پتا کس کی مدد ہو جائے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان